خلافت بنو امیہ اسلاف کے اقوال کی روشنی میں اسلام قبول کرنے کے بعد کس طریقے سے اسلام پر جم کے رہے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی آپ کی کس طرح محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ کس طریقے سے رشتہ داری تھی یہ ساری چیزیں تاریخ کے سنہر اوراک کے اندر لکھے ہوئے ہیں آپ دور نہ جائیے صحیح بخاری کھولیے اور اس کے اندر دیکھئے کتاب الوحی کے اندر امام بخاری نے کس طریقے سے واقعہ بیان کیا ہے ملک شام کے اندر ان کے تجارتی سفر کا ملک شام کے اندر جو قیسر تھا رومی بادشاہ تھا اس کو جب پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں کہ عرب میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے عرب تاجروں کو اکٹھا کیا اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دور جاہلیت کے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر پیشا تھے یہ خود ملک شام کا سفر کرتے تھے اور اسی طریقے سے عراق کا سفر کرتے تھے تجارت کے لئے آپ دور دور جاتے تھے اور دوسروں کے ذریعے بھی آپ اپنا سامان بھیجتے تھے تجارت کے گھر سے اس کے علاوہ مکہ کے اندر جنگ کا جو جھنڈہ ہوتا ہے اس کا جو علم ہوتا ہے جسے دور جاہلیت میں اقاب کہا جاتا تھا اس جھنڈے کو بادنی کی ذمہ داری بھی آپ کے پاس تھی کسی بھی قبیلے سے کسی بھی قوم سے جب لڑائی ہوتی تھی مکہ والوں کی تو قریش والوں نے یہ ذمہ داری دے رکھی تھی ابو سفیان کو اور مکہ کے اندر کوئی بھی فیصلہ ابو سفیان کی رائے کے بغیر نہیں ہوتا تھا اس طریقے سے ایک آپ کا وزن تھا مکہ کے اندر دور جاہلیت میں اور یہ اعتبار اسلام لانے کے بعد بھی باقی رہا جس طریقے سے آپ کو شرف اور سیادت حاصل تھی دور جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل آپ کو اور آپ کی خاندان کو وہ چیز آپ دیکھیں گے اسلام لانے کے بعد بھی حاصل لئی وہ چاہیں اہد نبوی میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاہیں وہ ابو سفیان خود ہوں یا آپ کے صاحبزادے ہوں یزید یا معاویہ رضی اللہ عنہما یا آپ کے خاندان کے دوسرے لوگ اللہ کے رسول نے سب پر بھروسہ کیا اور جو جس چیز کا اہل تھا آپ نے اس کو عطا کیا اور بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس خاندان نے ابو سفیان سمیت تمام لڑائیوں میں بھرپور حصہ لیا اور بھرپور جہاد کیا چاہیں وہ اہد نبوی ہو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہو کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہو یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہو یا حضرت علی کا دور ہو خلافت راشدہ کے اندر اہد نبوی کے اندر اس خاندان نے بھرپور تاؤن پیس کیا اسلام کے لئے چنانچہ میں بیان کر رہا تھا کہ ملک شام کے اندر جب قیسر روم کو پتا چلا کہ عرب کے اندر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے عربوں کو ایک اٹھا کیا اور کہا کہ جو تمہارے اندر سردار ہو وہ ہمارے پاس آئے اس وقت ابو سفیان نزی اللہ عنہ بادثاق کے دربار میں حاضر ہوئے اس نے بہت سارے سوالات کیے ابو سفیان نزی اللہ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور اس وقت مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور مکہ والوں اور مدینہ والوں کے درمیان قریش اور مسلمانوں کے درمیان دو تین لڑائیاں بھی ہو چکی تھی جیسے جنگ بدر ہے جنگ اہد ہے اور دوسرے چھوٹے چھوٹے غزوات اور دوسرے لڑائیاں سرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے آپ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حسان بن صحابت رضی اللہ عنہ انہوں نے مکہ والوں کے خلاف سیر بنایا کہ ان کے خلاف اشعار کہیں گے ان کے حجو میں کہیں گے ان کی مذمت میں کہیں گے مکہ والوں کے اور قریش کے خلاف جو ہے مذمتی اشعار انہوں نے بنائے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا تعلق ابو صفیان سے جانتے ہو ان کو کیسے بچاؤ گے کیونکہ قریش کے اندر وہ سردار تھے اور تو مذمت کرو گے قریش کی تو اس میں ابو صفیان بھی آئیں گے ان کا گھرانا بھی آئے گا تو کیسے بچاؤ گے تو حسان بن صحابت نے کہا تھا کہ میں ان کو ویسے ہی نکال لوں گا مذمت سے جیسے آٹیں سے بال نکال لیا جاتا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اندر ابو صفیان کو دور جاہلیت میں بھی کس طریقے سے ان کو چاہتے تھے یعنی اپنا جو ایک رشتہ تھا ایک تعلق تھا ایک صحابی کو اپنے ایک ساتھی کو مذمت کیلئے خود اشارہ کیا کیونکہ جہاں ایک طرف لڑائی ہوتی تھی تلواروں سے تیروں سے اس وقت عرب کے لوگ فسیح و بلیگ تھے تو زبان سے بھی لڑائی کرتے تھے ایک دوسرے کی خلا مذمتی اشار بولتے تھے اور اس چیز میں وہ لوگ مشہور تھے ایسا بہت دیکھا گیا کہ ایک قبیلے کے کسی فرد نے دوسرے قبیلے کی مذمت بیان کر دی کسی شاعر نے تو وہ قبیلہ بہت زیادہ مضموم ہو گیا عربوں کے اندر پست ہو گیا تو یہ جیسے آج کل میڈیا کا دور ہے کہ کسی ملک کے خلاف کسی قوم کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ پست ہو جاتا ہے کہ اس پستی میں لانے کے لیے آدمی جنگ کا بھی استعمال کرتا لڑائی کا استعمال کرتا تو بھی نہیں لا سکتا تھا جو کی میڈیا کے ذریعے سے ایک پروپیگنڈی کی ذریعے سے ہوتا ہے تو اس وقت شعرہ ہوا کرتے تھے جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے تو اس طریقے سے مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان بھی چلتا تھا مکہ والے ادھر سے مذمت بیان کرتے تھے اور ادھر سے کچھ صحابہ اکرام خاص تھے جو شعرہ تھے وہ لوگ مکہ والوں کی مذمت بیان کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صفیان کا نام لیا کی ان کو کیسے بچا ہوگے تو ظاہر سی بات ہے آپ کون سے دلی محبت تھی تب ہی آپ نے اسی بات کہی تھی اور جہاں تک قیسر روم کی سوال کا جواب ہے جب قیسر روم نے پوچھا کہ آخر کیا وہ نبی کیسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ابو صفیان اگر بہت بڑے دثمن ہوتے مسلمانوں کے خاص طور سے نبی کے تو آپ غلط بیانے سے کام لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے لیکن آپ نے کہا کہ اس نبی کا تعلق عرب کے اندر جو سب سے معزز اور مکرم قبیلہ ہے شریف قبیلہ ہے اس سے اس کا تعلق ہے تو بادشاہ وقت نے کہا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں شریف گھرانوں میں معزز اور مکرم خاندان ہی میں بھیجے جاتے ہیں اور جب اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب کوئی اسلام لاتا ہے جب کوئی اس کی بات مان لیتا ہے تو کیا پھر دوبارہ وہ مرتد ہوتا ہے اس کی بات کو چھوڑ دیتا ہے اس کے دین کو چھوڑ دیتا ہے ایسا ہوا ہے اب ظاہر سی بات ہے ابو سفیان نے یہاں بھی حقیقت بیانی سے کام لیا سچائی سے کام لیا کہا ایسا بالکل نہیں ہے جب کوئی ایک بار محمد کا پیروکار ہو جاتا ہے محمد نے جس دین کو حیلایا ہے جس دین کو عام کیا ہے جب اس دین کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ کبھی نہیں مرتد ہوتا ہے کبھی نہیں چھوڑتا اسے کتنی کیوں نہ تخلیف دے جائے وہ چھوڑتا نہیں ہے اسی طریقے سے پوچھا کہ کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے تو ابو سفیان نے کہا مسلسل ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس طریقے سے جو سوالات کیے اور ابو سفیان نے جو سچائی پر مبنی باتیں تھی ان سب کا صحیح سے جواب دیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ابو سفیان گرچہ اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر تاریخ میں دسمنی بتائی جاتی ہے اسلام کے ساتھ دسمنی بتائی جاتی ہے اس قدر کوئی خواہ دسمنی نہیں تھی الا یہ کہ جو عام عربوں کا تعلق تھا عام مکہ والوں کا جو تعلق تھا مسلمانوں کے ساتھ جو اسبیت والی بات تھی کہ ہماری سرداری چلی جائے گی اس تعلق سے ابو سفیان کا دوسرے سرداران قوم کی طرح سے وہ دسمنی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ضرور تھی اور میں نے بتلایا کہ جس طریقے سے پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا گیا جناب ابو سفیان کے ساتھ اور آپ کے خلاف باتیں مختلف طریقے سے کی گئیں ان میں ایک سلحہ دیویہ کے تعلق سے بات تھی اور میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ کس طریقے سے جب وہ پہنچتے ہیں مدینہ کے اندر اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور وہ بستر کو لپیٹ لیتی ہیں تو اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں نبی کے پاس جاتے ہیں ابو بکر و عمر اور علی کے پاس جاتے ہیں یہاں تک کی حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں جب سب لوگ انکار کر دیتے ہیں اور ساری کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریخ ہو جاتی ہے تو منگھڑت روایت کی اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت گھبراہت کشمکش اور مایوسی اور ناومیدی کی حالت میں کہتے ہیں کہ ابو الحسن میں دیکھتا ہوں کہ معاملات سنگین ہو چکے ہیں لہٰذا مجھے کوئی راستہ بتلاو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہارے لئے کوئی کارعامت چیز نہیں دانتا البتہ تم بنو کنانا کے سردار ہو لہٰذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ ابو سفیان نے کہا کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ میرے لئے کچھ کارعامت ہوگی یہ چیز حضرت علی نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں اسے کارعامت تو نہیں سمجھتا لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلے گئے قریش کے پاس پہنچے وہ پوچھنے لگے پیچھے کیا حال ہے مصفیان نے کہا میں محمد کے پاس گیا بات کی واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پھر ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر بھی کوئی بھلائی میں نے نہیں پائی اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا اسے بھی سب سے میں نے کٹر پایا پھر علی کے پاس گیا تو اسے سب سے نرم پایا اس نے مجھے ایک رائے دی ہے اور میں نے اس پر عمل بھی کر لیا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان میں نے کھڑے ہو کر کے امان کا اعلان کر دیا چنانچہ قریش نے کہا تو کیا محمد نے اسے نافذ کر دیا ابو سفیان نے کہا نہیں لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو علی نے تیرے ساتھ کھلوار کیا ہے ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں بن سکتی تھی تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ واقعہ منگھڑت ہے جہاں پر جیسا اسلوب استعمال کیا گیا آپ ایک طرف دیکھیں گے اس کی سند نہیں صحیح ہے دوسری طرف دیکھیں گے اس کے اندر جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے وہ بھی بازاری قسم کا ہے اور ایک تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ابو بکر اور عمر کی مضمت دکھائی گئی ہے اور حضرت علی کی فضیلت بیان کی گئی ہے یعنی ایک طرف کچھ لوگوں کی مضمت ہے کچھ لوگوں کی فضیلت ہے چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منگھڑت شیوں کی کہانی ہے اس کہانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ابن سعید نے اسی طبقات القبرہ میں ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں حافظ ابن حجر نے علی صحابہ میں اور حافظ زہبی نے سیر علام نبلہ میں اسے نکل کیا ہے مختلف الفاظ میں حالانکہ اس کہانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے چنانچہ ابن سعید نے محمد بن عمر واقضی کی طریق سے اس واقعے کو نکل کیا ہے جن کے بارے میں مسہور ہے کہ امام بخاری نے کتاب الزوفہ صغیر کے اندر انہیں متروق الحدیث کہا ہے واقعے کے بارے میں مسہور ہے اور اس واقعے کو گڑھنے والا اور روایت کرنے والا واقعی ہی ہے امام نسائی نے الزوفہ المتروقین میں اسے متروق کہا ہے امام ابن ابی حاتم نے الجرہ والتعدل میں کہا سعالت ابن ابی ان محمد بن عمر الواقضی المدنی فقال متروقن امام شافی نے تو اس کو کذاب کہا ہے کہ یہ جو ہے جھوٹ بولا کرتا تھا اس طریقے سے اور دیگر محدثین نے اس راوی کو جس نے اس واقعے کو گڑھا ہے کسی نے متروق کہا ہے کسی نے کذاب کہا ہے کسی نے جھوٹا کہا ہے ابن عدی نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے ابن ابان المجروحین کے اندر کہا کہ امام احمد بن حنبل نے کذاب کہا ہے اور یہ ہے ابن مہین نے کہا کہ واقعی حدیثیں گڑھتا تھا خلاصہ یہ ہے کہ واقعی کو کسی نے ضعیف کہا تو کسی نے متروق کہا کسی نے وزہ کہا تو کسی نے کذاب کہا اور ایسے شخص کی روایت کبھی بھی مقبول نہیں ہوتی ہے دوسرے یہ کہ یہ روایت زہری کے مراسیل سے ہے جنہیں محدثین نے شدید ضعیف کہا ہے مذکورہ روایت کے علاوہ ایک روایت اور ہے جسے تاریخ تبری میں امام تبری نے اور امام بیحقی نے دلائل نبوہ کے اندر اور امام ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ابن اسحاق کے طریق سے نکل کیا ہے اسی واقعے کو مگر یہ روایت بھی غیر معتبہ رہے کیونکہ اس کی سند بلکل تاریخ ہے ابن اسحاق نے سلسلے سند ہی کو حضب کر دیا ہے مزید انہی ابن حجر نے طبقات المدلسین میں شمار کیا ہے اور مدلس راوی جب تک تحدیز کی سراحت نہ کر دے اس کی روایت غیر مقبول ہوتی ہے اور یہاں تو انانا کے ساتھ پوری سند ہی غائب ہے پھر مدلس کی مرسل روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ویسے بھی کچھ قرائن ایسے ہیں جن سے یہ کہانی جھوٹی معلوم ہوتی ہے جیسا کہ اس سے پہلے کچھ چیزوں کی طرح بچارہ کیا گیا بہرحال اس میں پہلا کرینہ آپ دیکھیں گے تو قرآن کے اندر مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے واقعہ آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے جب وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا تم مشرق اور نجس ہو یہ نبی کا پاک بستر ہے اس کے لائق تم نہیں ہو قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے ہمیں تعلیم دی گئی ہے وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُسْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا کہ اگر تمہارے والدین تم کو شرک کرنے پر آمادہ کریں تو ان کی بات نہ مانو فَلَا تُتِعْهُمَا ان کی بات انکار کر دو وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفًا لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آؤ یعنی جب تک وہ اللہ کے نافرمانی کا حکم نہ دیں شرک اور کفر کرنے کا حکم نہ دیں تو یہ حق ہے والدین کا کہ ان کی بات مانیں ان کی بات سنیں فَوَا وَقَافِرِ ہی کیوں نہ ہوں کیا امِ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المؤمنین ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح پیش آ سکتی ہیں اور انہیں مشرک نجس کہے کر ڈانٹ سکتی ہیں اللہ کے رسول تو یہودیوں کو اپنی بستر پر سولہ دیتے تھے تو کیا اپنے خاندان اور رشتہ دار کو منع کریں گے دوسرا کرینہ امِ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر لپیٹنے کا عمل اور نجس مشرک کہنے کا عمل خود یہ چیک چیک کر کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ جالی ہے کیونکہ مشرک کی نجاست بدن میں نہیں ہوتی ہے مانوی ہوتی ہے اگر مشرک و کافر کی نجاست بدنی ہوتی تو انہیں مسجد نبوی میں نہ بلائے جاتا چنانچہ ایک واقعہ مشہور ہے سمامہ بن وصال رضی اللہ تعالی عنہ جو کی حالت کفر میں پکڑے گئے تھے قبیل بن حنیفہ کے تھے یمامہ کے اندر جو قبیلہ مشہور ہے وہاں کی بلکی سردار تھے سمامہ بن السال اور وہاں سے گھلہ اناج خاص طور سے گیہوں پورے عرب میں سپلائی ہوتا تھا مکہ کے اندر سپلائی ہوتا تھا مدینہ کے اندر ہوتا تھا یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے مسلمانوں نے ان کو پکڑا اور قیدی بنا لیا اس وقت یہ کافر تھے مشرک تھے ان کو لا کر کے مسجد نبوی کے ایک خمبے سے بات دیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبوی کے اندر ان کو بات آ گیا اگر ایک مشرک اور کافر کی نجاست جو بتائی جاتی ہے اگر وہ ظاہری ہوتی بدنی ہوتی تو کیا مسجد میں انہیں بادھا جاتا بلکل نہیں بادھا جاتا مسجد میں انہیں جانے کا حکم دیا جاتا کبھی نہیں لیکن انہیں مسجد میں بادھا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو یہ حکم دے دیا تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے کھانے پینے کا رہنے کا اچھا انتظام کرو تنانچہ انہیں وقت پر کھانا دیا جاتا تھا اور وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کا کیسا اچھا سلوک ہے یہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کیسے ہمارا حال چال پوچھتے ہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آپ سے سبھو اسام حال پوچھتے تھے اسامہ کیا حال ہے تم کیسا سلوک چاہتے ہو وہ بلکل کہتے تھے جو حقیقت ہوتی تھی کہ یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ماف کر سکتے ہیں بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماف کر دیا اور انہیں چھوڑ دیا انہوں نے جب یہ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھا مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسان کو دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ حسان کیا گیا ہے وہ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا اور آپ کا یہ واقعہ مشہور ہے تاریخ اسلام کے اندر یہاں محلے شاہدی ہے کہ ادھر ایک طرف ایک مشرق کو ایک کافر کو مسجد کے اندر لائے جاتا ہے اور بانت کر وہاں پر رکھا جاتا ہے اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے اچھا برطاو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ایک یہودی کو اپنے بستر پر سلایا اور بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے بستر کو گندہ بھی کر دیا تو یہاں پر ابو سفیان کے ساتھ اس طریقے سے رویہ اختیار کرنا اور کہنا کہ اس بستر پر تم بیٹھنے کے لائق نہیں ہو اور اس کی علت بتائی گی کیونکہ تم مشرق اور نجس ہو تو ظاہر سے بات ہے یہ غیر معقول ہے یہ اقل کے بلکل خلاف ہے اسی طریقے سے اس واقعے کے بلکل برخلاف سعی بخاری کے اندر حدیث نمبر چھبیس بیس کی وہ روایت جس کے اندر اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشرقہ ماں کے ساتھ صلح رحمی کے بارے میں سوال کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول کیا میں اپنی ماں کے ساتھ جو کہ ابھی کافرہ تھی خسن سلوک کر سکتی ہوں صلح رحمی کر سکتی ہوں ان کی خدمت کر سکتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم صلی امت ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو آپ نے اجازت دے دیا ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا حکم دے رہے ہیں اچھا برطاو کرنے کا حکم دے رہے ہیں گرچہ وہ کافر ہوں اور یہاں رویہ دوسرا دیکھ رہا ہے کہ امی حبیبہ اپنے والد کے ساتھ کس طریقے سے بے رخی سے پیش آ رہی ہیں بستر کو سمیٹ رہی ہیں اور صحیح سے بات کرنے پر راضی نہیں ہیں اسی طریقے سے یہ واقعہ بیت نبوی اور نبوی گھرانے کے سلوک کے بالکل برخلاف کوئی دوسرا ہوتا تو الگ بات ہے نبی کا گھرانہ کیا اس طریقے سے سلوک کر سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا گھرانہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے تو یہ تو آپ کی رشتہ دار تھے اس طرح کے واقعات سے اسلام کے مسلمہ وصولوں اور انسانی رواداری اور قرابتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کو مٹھانے کا کام کرتا ہے اور غیر مسلم مسلمانوں اور اسلام سے بزن ہوتا ہے دعوتی اور ترویتی میدان میں اسے برا اثر پڑتا ہے جبکہ اسلام مسرک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اسی طریقے سے معاہدے کے دور میں حربی کافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے اور یہ مصفیان کا جو مدینہ آنا ہوا تھا اگر اس واقعے کو صحیح مان لیا جائے تو ظاہر سی بات یہ معاہدے کے دوران تھا ابھی معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا لیکن کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح لوگوں نے بے روخی بڑھتی قریبی رشتہ دار مشرک کی زیارت کی جا سکتی ہے اور ظاہر سے بات ہے یہاں پر ابو سفیان والد تھے امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کیا اس طریقے سے وہ بے روخی برس سکتی تھی انہیں تو حسن سلوک سے پیش آنا تھا اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ منگڑت ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اسے گڑھا گیا ہے جس طریقے سے آپ کے خلاف اور دیگر روایتیں اور بہت ساری تاریخی روایتیں گڑھی گئی ہیں جنہیں میں نے نظرانداز کر دیا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہیں ان کو میں نے پیش کیا ہے خاص طور سے آپ کے اسلام پر شک کیا گیا آپ کے دین لانے پر شک کیا گیا اسلام کے ساتھ آپ کے اخلاص پر شک کیا گیا اور انہی ساری منگڑت روایتوں کو ابو سفیان اور آپ کے خاندان کے خلاف فیلائی گیا ہے جبکہ جو حقیقت ہے جو میں نے تاریخ کے اوراک سے نکال کر کہ اسے پیش کیا گیا ہے اسے عام نہیں کیا جاتا ہے اسے پھیلائی نہیں جاتا ہے کہ آپ کا خاندان کس طریقے سے اسلام کے لئے رحمت ثابت ہوا آپ کی خاندان نے اسلام کی کس طریقے سے خدمت کی ہے چاہے وہ جہاد کے میدان میں ہو یا دعوت کے میدان میں ہو یا اور دوسرے میدان میں ہو ہر میدان میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا زیادہ خاص طور سے سربراہی اور حکمرانی کے میدان میں خود اللہ کے رسول نے اس خاندان سے زیادہ سے زیادہ کام لیا اور خلافت راشدہ میں بھی اس خاندان سے زیادہ سے زیادہ کام لیا گیا ہے اس میدان کے اندر چنانچہ ہمیں چاہیے کہ صحابے کرام خواہ وہ کیسے بھی ہوں خاص طور سے بنو میہ کی خلاف جو پروپیگنڈا فیلائے گیا ہے اس سے ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے اور ایسے صحابہ دسمنوں سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے جو صحابہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر صحیح سے چلنے کی توفیق انعائد فرمائیں انشاءاللہ اس پر اگلی گفتگو اور مزید گفتگو اگلی نسیست میں جاری رہے گی تب تک کے لئے اجازت دیں وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی